ہمارے مسلمانوں کا کعبہ خبلہ ایک ہے جب رسول ایک ہے اللہ ایک ہے اسلام ایک ہے شریعت ایک ہے تو پھر کچھ لوگوں نے وہ سازش کی ہے وہ تفرخہ ڈالا ہے اسلام میں کہ جس کی وجہ سے آج اسلام کے بہتر فرخے ہو گیا اور اگر یہ تفرخہ نہیں ڈالتا لوگوں نے تو اسلام ایک ہی تھا سارے مسلمان ایک ہی تھے روزانہ ڈے بائی ڈے ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے کلیر ہوتے جائے گی اور آپ کو سمجھاؤں گا میں کہ اسلام کہتے کسے ہیں مذہب حقہ کیا ہے مذہب اسلام کیا ہے آپ کو نماز کا حکم دیا اسلام میں تو اس لئے دیا کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھو دعا کرو پاک رہو نجاسات سے دور رہو بھئے آپ جب پاک رہیں گے نجس نہیں رہیں گے تو یقیناً آپ کی دعا مستجاب ہوگی کوئی گناہ اگر آپ کرنے جائیں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ اب نماز کا وقت آئے گا یہ گناہ مت کرو نماز پڑھنا ہے اور جب آپ نماز کے پابند ہوں گے تو نماز ایک ایکسرسائز ہے ایک دعا ہے نماز اچھائی کی طرف لے جاتی ہے برائیوں سے دور رکھتی ہے اسلام تو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم ختمی مرتبت جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لایا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا یہی نعرہ تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلعو کہو اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہر نبی کا جب یہی نعرہ تھا تو پھر دین اسلام تو آدم سے چلا ہے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف پیغمبر اسلام نے بتایا ہے اسلام قتم ہوا شریعت قتم ہوئی قتمی مرتبت پر لیکن اسلام کو لانے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں انہوں نے اسلام کو بتایا ہر ایک کا نعرہ یہی تھا کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسلام کو بتانے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تھے لیکن اسلام کو بچانے والا ایک حسین تھا حسین نے اسلام کو بچایا اور کس طرح سے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کھڑے ہوئے تھے عالم نور میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت نہ دنیا میں نہیں تھی نہ کچھ اس سے امتحان لیا جائے گا کہ کیسا امتحان کہ بھوک کا امتحان لیا جائے گا پیاس کا امتحان لیا جائے گا ہر نبی نے کہا پروردگار ہم یہ امتحان نہیں دے سکتے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام بھی پیچھے ہٹے ہٹنا تھا کہ حسین ابن علی آگے بڑے تاج شفاعت کو اٹھایا لاکھ نانا کے سر پر رکھا تاج شفاعت کا نانا شفاعت کا تاج آپ پہنو امتحان میں دوں گا یہی وجہ تھی کہ جب حضرت آدم گزر رہے تھے کربلا سے تو ٹھوکر لگی انگوٹے سے خون جاری ہوا حضرت آدم نے دعا کی پروردگار میرا کیا خصور ہے جو میرے انگوٹے سے خون جا رہا ہے آواز آئی آدم یہ کربو بلا ہے یہاں میرے آخری نبی رسول محمد کا نواسہ حسین شہید ہونے والا ہے اللہ شہادت کو حسین کی بیان کر رہا حضرت آدم کے پر سامنے حضرت نو کی سواری جا رہی تھی کربلا سے تو اچانک حضرت نو گرے پیر میں موچ آگئی گھٹنا مل گیا خون جاری ہوا پروردگار میرا کیا قصور آواز آئی آئے نو یہاں محمد کا چھوٹا نواسہ حسین شہید ہونے والا ہے مختصر یہ کہ کئی انبیاء العظم پیغمبر تو تمام کربلا سے گزرے اور ان کو تکلیف ہوئی اور پروردگار عالم کی آواز آئی کہ یہ کربلا ہے پہلے سے پیشن گوئی اللہ نے کر دی تھی کیوں کہ عالم نور میں حسین نے وعدہ کیا تھا کہ شفاعت کا تاج میرے نانا پہنیں گے میں پورے خربانیاں دوں گا بیٹے کی خربانی دوں گا بتیجوں کی خربانی دوں گا بھانجوں کی خربانی دوں گا بھائی کی خربانی دوں گا آخر میں میں اپنی خربانی دوں گا اور یہی وجہ تھی جو حسین نے کربلا کو بسایا ورنہ حسین تو مدینے میں رہتے تھے مدینے سے مکہ کو نکلیا مکہ سے کربلا کی طرف نکلے اور کربلا میں شہادت ہوئی دسویں محرم کو یہ وعدہ تھا پروردگار عالم سے تاجِ شفاعت جو نانا کو پہنایا تھا حسین نے تو یہ وعدہ کیا تھا اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری حسین نے پہلا سلام نانا کے روزے پر کیا کہ نانا جان آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی خدا حافظ آواز آئی پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین تو جہاں جہاں جائے گا میں وہاں وہاں تیرے ساتھ چلوں گا حسین نے دوسرا سلام بھائی کے روزے پر کیا بھائی نے آواز دی امام حسین کی آواز آئی بھائی بھائی حسین تو جہاں جائے گا تیرے ساتھ میں رہوں گا آخر میں جب ماں کی لہت پر حسین آئے اور پائی نے مزار گرا دیا تو آواز آئی حسین میرے بیٹے عباس کو بلاؤ حضرت عباس آئے پائی نے مزار گرا دیا ایک آواز آئی جس آواز کو انیس اللہ مقامہوں نے نظم فرمایا آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نسار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار اور کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا حسین آئے خیمے میں محمل تیار ہونے لگی اوٹوں کو سجایا گیا پردوں کو نصف کیا گیا کیونکہ مدینہ سے یہ قافلہ چل رہا تھا آواز آئی کہ حضرت ام کلسوم آ رہی ہیں حضرت عباس آگے پڑے محمل تیاری